بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کی ساتھ ساتھ سبائی سپورٹ ڈاکٹیٹ نے جو صبح کی مختلف کمپلکسز ہیں ان سے رپورٹیں بھی طلب کی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کتنا ریبینیو پیدا کیا ہے اور ان سے جنریشن جو ان کی جنریشن ہوئی ہے پیسہ لیا گیا ہے مختلف مددوں نے وہ تمام فیرستیں جو ہے وہ سبائی سپورٹ ڈاکٹیٹ کو بیل جائی یہ مردان میں سوابی چرسدہ پشاور بنو ڈہیس مل خان اور کوہات کے مختلف سپورٹ کمپلکسز کو بیجا گیا ہے اس کا بنیادی مقصدی ہے کہ جو سپورٹ ڈاکٹیٹ ہے اس کو ایک لائن میں رکھا جائے اور جو اس سے پہلے جو غلطیں ہوئے ہیں وہ مستقبل میں نہ ہو لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابھی جو سپورٹ ڈاکٹیٹ جو مرد زمجلہ ہے اس کو سبائی سپورٹ ڈاکٹیٹ کے زید ازام کیا جا رہا ہے کیا ابھی غلطیاں نہیں کی جاری غلطی سب سے بڑی جو میرے خیال میں اور جو ابھی کہہ رہے ہیں سبائی سپورٹ ڈاکٹیٹ کی زید ازامیاں کچھ لوگ ہیں ان کو لانے کیلئے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے پروموٹشن دی جاری ہے یہ پہلے جو خاصہ تھا پہلے جو ڈاکٹیٹ میں سبائی سپورٹ ڈاکٹیٹ میں جو مرپسند لوگ تھی ان کیلئے قانون الگ ہوتا تھا اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بلے سے کوئی کوئی جتنا بھی کہے کہ جی قانون کے اندر ہے اور اس حوالے سے لیکن جو مرپسندوں لوگ ہوتے ہیں ان کیلئے قانون کی راہ نکالی جاتی ہے اور اس سلسلہ تحال ہی جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی میں ایک واضح مثال لے دوں آپ کو کہ کچھ لوگ جو بہت سینئر ہیں ان کو ابھی تک پرمنٹ نہیں کیا جا رہا جبکہ ان سے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کو نہ صرف مشتقل کیا گیا ہے بلکہ ان کو اب دیگر جو اس سے اعلیٰ گریڈ ہے اس کے لئے اس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے مرز جزلہ کے جو سپورٹ ڈاکٹر ہے اس کو سپورٹ ڈاکٹر میں زم ہونے سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سینئرٹی لسٹ کا پیدا ہو رہا ہے ابھی تک جو اس سے نئے لسٹ بنائے گئی ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی کہ وہ لوگ اس پر بات کریں کہ جو لسٹ ہے ان پر کیا تحفظات ہے لسٹ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن یہ اوپن کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بات کریں تو جب تک لسٹیں نہیں ہوں گی کوئی کس طرح اعتراض کرے گا سب سے بڑا سوال جو یہ ہے اسی طرح زم ازلا کے ڈاکٹر میں جو سپورٹ ڈاکٹر میں اس میں برتیا کی گئی وہ ملکان کے مشوری سے ملکان کے پسند کی لوگوں کی گئی اور جو دیگر ازلا ہے جو فاٹا نہیں ابھی جو زم ہے اس وقت فاٹا تھا اس میں دوسرے لاکھوں کے لوگوں کو لیا گیا جسے چارسدہ نوشیس طرح ہے نوشیرہ اس طرح کی لوگوں کو لیا گیا سب سے جو بڑی زیادتی ہے جو فاٹا کے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہوئے اور ابھی بھی ہو رہی ہے اسے کے ساتھ ساتھ میں اب کو جو سب سے ہرنکن بار ہے کہ اس وقت بھی جالی کاغذات پر جالی کیلوں کے کاغذات پر لوگ بردی کے گئے جن کو ابھی پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ہیں بہت سائے لوگ ہیں پروموٹ ہو جائیں گے اور آ جائیں گے کیا فاٹا پہ صرف پشاورلے پشاور کا اور چسردہ کا اور نوشیرہ کا اور مردان کا اور بنو کا اور اس طرح کے علاقے کی لوگ پر رہنے والوں کا قبضہ ہے اور یہ ہی رہے گا کیا فاٹا کے جو لوگ ہیں خیبر میں کوئی نہیں ہیں باجوڑ میں کوئی نہیں ہیں مومن میں کوئی نہیں ہیں اور اگزیم میں کوئی نہیں ہیں نات اور سردودستان میں کوئی لوگ نہیں ہیں کیلوں کے بہت سارے لوگ ہیں ینگ جنریشن جو وہاں پہ کیلوں سے وابستا ہے وہ اس اندزار میں ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ سپورٹ ڈرگریڈ میں آ جائے لیکن چونکہ یہاں پر ایک مخصوص گروپ ہے جو مخصوص لوگ ہیں اور وہ اپنے بندوں کو آگل آتے ہیں اور اس اسلسلہ ابھی بھی جاری ہے حال دو کہ حکومت نہیں ہے نگلان سٹ اپ ہے لیکن کوئی وزیر بھی نہیں ہیں جس ابھی تک سوالے سے بات کی جائے اگر بات کی جاتی ہے تو پھر کومیٹیا بنائی جاتی ہے اور کومیٹی کے سلسلے میں پھر کاغذات گم ہو جاتے ہیں ابھی سپورٹ جو زم ازلا کی سپورٹ ڈرگریٹ کو مجھ کیا گیا رہا ہے اس پہ کیلوں سے وابستا جو لوگ ہیں وہ تحفظات کا احسار کر رہے ہیں اور مطالقہ یہ مطالبہ ہے کہ نہ صرف جو جالی کا غزات پر لوگ برتی ہوئے ہیں نہ صرف زم ازلا میں بلکہ جو سپورٹ ڈرگریٹ میں ہیں ان کی خلاف کاربائی کی جائے جو جالی کا غزات پر ہوئے ہیں چارسو اندیس چارسو بیس کے مقدمات درش کی جائیں اور جو لوگ ہیں ان کو فارق کیا جائے ان سے ریکاوری کی جائے اور اگر فاتح میں ہیں زم ازلا میں ہیں تو زم ازلا کی لوگوں کو لیا جائے اور اس میں بیشٹرن ینگ جنریشن جو نئے لوگ ہیں ان کو لیا جائے ان کو مواقع دیے جائے تاکہ یہ جو ان میں بھی کسی ہے وہ احساسی محرومے ختم ہو اور لوگوں کا سپیشلی جو فاتح کے لوگ ہیں ان میں ان کے ساتھ ان میں اور ان کا سپورٹ ڈرگریٹ کے ساتھ ایک بہتر ریلیشن بنے اور ان کا سپورٹ سے ان کی سپورٹ سے وابستہ کی ہے اس میں اضافہ ہو شکریہ موسیقی 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 موسیقی